موسیقی اسلامی ویورز میں ہم بھی زوان چیما ویلکم بیک ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیٹی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسے ایریا کا وزیٹ کراؤں گا جس کو سوائٹی کی طرف سے ڈیویلپ تو ہنڈر پرسنٹ مکمل طور پر کر دیا گیا ہے یعنی کہ روڈز کارپٹ ہو گئے ہیں سٹریٹ لائٹس لگی ہیں فٹ پات بن گئے ہیں لیکن اس کو نہ سوائٹی کی طرف سے افیشلی لانچ کیا گیا ہے نہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں پہ کیا آئے گا سوائے چند پروجیکٹس کے جو میرے حال میں اتنے بڑے میسیف سکیل پنی ہوں گی کیونکہ ایریا جو ڈیویلپ کیا گیا ہے وہ راؤنڈ پچیس سو سے تین ہزار کنال ہے اور جو پروجیکٹس لانچ ہوں گی وہ ہارڈلی سو دو سو کنال کے جو ہمیں پتا ہے باقی انشاءال یہاں پہ کیا چیز لانچ ہوں گی لانچ کے نام اس کے بلکل ساڈا اب آپ کو اندر پر کے لازم اس کے گناس پر کے لازمیں ب Lean میں ابior چین ہارڈی پاک ایز کیا چیزیں ہوں گی اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو اس ایریا میں ڈیویلپمنٹ جتنی ہے تمام کی تمام ڈیویلپمنٹ جو مکمل ہو چکی ہے اور سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ تھی انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ یعنی کہ جو بھی روڈ بنتا ہے اس روڈ کی پراپر کارپٹنگ اس کا لیائیوٹ پلین پراپر سٹریل لائٹس کا لگنا اس کی سیورج کی لائنز کا ڈلنا پراپرلی تمام چیزوں کا جو مکمل ہونا ہے وہ ایک ڈیویلپمنٹ کا مکمل ہونا ہوتا ہے اس بلوک میں ہی ہے اس ایریا میں سپسفیکلی جو بھی پچیس سو تینزار کنال کا یہ ایریا جب بھی جس پرپس کے لیے بھی لانچ ہوگا میرا خیال ازادی طور پر یہ پیورلی کمرشلی لانچ کریں گے اس کو اپارٹمنٹ بیلڈنگ یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی کیونکہ یہ سارا ایریا جو ہے وہ بسیکلی ایزی ہوگا اسلامباد راولپنڈی کی ڈومین میں جتنا آپ کو پرمیسز ملتی ہیں تمام کے تمام ایریا جو ہیں وہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں بیس آن کہ آپ کے جو پلوٹ ہے یا پراپرٹی ہے اس کے نیبروڈ میں کتنے زبردست ویو بنتا ہے ویو بنتا ہے یہاں پہ پہاڑوں کا جیسے آپ کے سیکٹر سی ڈی ای سیکٹر ایف سکس ہے ای سکس ہے وہاں سے آپ کو سب سے پریمیم پراپرٹی سب سے مہنگی پراپرٹی ماں میں ملتی ہے ریزن کہ اس کا ویو بہت اچھا ہے یہ والا جو ایریا ہوگا اس کا ویو آپ اس میں ڈبل ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ویو ہے وہ دونوں سائٹ سے ایڈ ہوتا ہے دو ہی ویو کی ریزنشل پراپرٹی ہیں کمرشل پراپرٹی میں اپورنٹ چیزیں ہوتی ہیں نمبر بارن ہے کہ آپ کا جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ آپ کی وارٹر فرنٹ فیسنگ ہو یا وارٹر بارڈی فیسنگ ہو تو اس کے ساتھ ایڈجسنڈ ایریا جتنا بنتا ہے وہ تمام کا تمام ایریا جو وہ ڈیم کی پراپرٹی میں آتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ساری پراپرٹی جو ہو وہ آپ کی کسی ہل ویو ٹاپ کی طرف سے فیسنگ ہو تو آپ کو نیبرورڈ میں جتنا آپ یہاں پہ گرر ایڈ سے کوئی بھی ریزنشل بیلڈنگ آتی ہے یا اپلوٹ بنتے ہیں پلوٹ پہ ہائیڈ ہے 38 فیٹ ریزنشل بیلڈنگ پہ یہ جو آپ کا گھر ہوتا ہے 38 فیٹ آپ کو آئیڈے کے پرمیسٹیبل ہے جس میں آپ 10 فیٹ بیسمنٹ اور باقی اوپر 18 فیٹ اوپر لے کے جاتے ہیں دو فلورز بناتے ہیں گراؤنڈ اور فرسٹ اور اوپر ممٹی پلس سرونٹ روم تو یہ اورہاں ریزنشل بیلڈنگ کی آپ کی بائی لاؤز ہوتے ہیں لیکن کمرشل بیلڈنگ کے بائی لاؤز میں depend کرتا ہے پلوٹ کے سائز پہ جتنا بڑا پلوٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کو elevation اس کی ملتی ہے اتنی زیادہ height ملتی ہے respective concern authorities کی طرف سے تو میرا خیال ہے یہاں جو بھی چیز launch کی جائے گی اس کا benefit یہاں کے جو specifically residents ہوں گے وہ residential پلوٹ میں ہوں کمرشل پلوٹ میں ہوں جو بھی ہوں ان کو بہت زیادہ ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اسلامباد راول پنڈی میں آپ کو دو properties جو سب سے premium count ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک junction point ملتی ہے جس کا نام ہے یہ والا area جو harwin park east اور لا مائر کے درمیان واقع ہے لا مائر ایک separate project ہے وہ میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں آگے جا کے visit کرواتا ہوں لیکن یہ جو area ہوتا specifically یہ اس سے زیادہ premium ہے کیونکہ یہ ابھی society نے launch نہیں کیا ہوا اور اگر let's say اس کو residential launch کرتی ہے تو میرے حال میں اگر مکمل cash پہ بھی launch کرتی ہے تو یہ property worth buying ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو جو amenities مل رہی ہیں کہ آپ کو جتنی آپ کی facilities ہیں ہوا لیکن approved ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو property سے view ملتا ہے آپ کو waterfront plus آپ کو جو پہاڑوں کا view ملتا ہے وہ بہت زیادہ worth کرتا ہے کہ آپ اس plot کو retain کریں اور اس کو maintain کریں لیکن society کی طرف سے میرا خیال ہے کس property کو شاید commercialی طور پر launch کیا جائے جیسے کہ سامنے والے site بھی ایک block میں اندر آ رہا ہے یہ harmony heights کے نام سے ہے یعنی کہ harmony heights کے نام سے یہ 20 کنال کے commercial building ہے اور 9 plus 10 کی ہے اس میں تمام کے تمام apartment building ہوگی اگر لیٹسے اسی طرح کے projects یہاں پہ اس طرف launch کیا جاتے ہیں تو اس کا society کو definitely billions روپیز کا فائدہ ہوگا کیونکہ plot کی ورث لیٹسے ایک ارابی پہ مانگتے ہیں 20-30 کنال کے plot کا تو definitely ورث کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ expensive بنا کے بیچا جا سکتا ہے یہ میں اپنا point of view دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا launch کیا جاتا ہے but expected یہاں پہ جب society جو بھی چیز launch کرے گی وہ بہت زیادہ hot favorite product ہوگا ابھی میں اس area سے نکل کے میں آپ کو لامائر کی طرف لے کے جا رہا ہوں لامائر وہ area ہے جہاں پہ society کی طرف سے دبائی کی طرف پہ جیسے دبائی میں ایک walking downtown street ہے جہاں پہ آپ کو waterfront بھی ملتا ہے جہاں پہ آپ کو high rise بھی ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو food courts بھی ملتے ہیں جہاں پہ fashion outlet سے ملتی ہیں تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ لامائر ہیں بڑی easily available ہیں تو اسی طرح یہ جو لامائر ہوگا society کی طرف سے آپ کو یہاں اس کی برینڈنگ میں نظر آ رہی ہے لامائر کی یہ جو billboards ہیں اور اس کے ساتھ جب society آپ اس کو launch کرے گی جو باقی outlets ہوں گی تو definitely society overall capital smartity کی ورث میں کافی زیادہ اس building کے آنے سے اضافہ ہوگا اگر آپ نے recent capital smartity overseas central کے جو balloting آپ نے ٹین کی ہو تو وہ اس point پہ right side جو point ہے اس جگہ پہ ہوئی تھی اور سامنے والے سائٹ پہ تاب یہ road پہ street lights were I think تھی اور لیکن سامنے والے سائٹ پہ یہ جو parking کے area یہ سارا carpet نہیں تھا لیکن society کی طرف سے ابھی سارے area کو carpet کیا جا رہا ہے اور future میں definitely یہاں پہ کوئی ایسا high res building یا اس طرح کی چیز ہوگی جس کے لئے parking required ہوگی وہ society itself construct کرتی ہے یہاں کسی third party کو وہ outsource کرتی ہے depends on society but یہاں پہ definitely کوئی نا کوئی commercial buddy outlet آنے کی share chances ہیں کیونکہ society نے اتنا بڑا area کسی کو بلا وجہ بغیر کسی فائدے کے دوزار سی باتہ develop نہیں کیا ہوگا اچھا یہ lamair میں اب آگے جا کے cross ایک junction point ہے اس میں right side جاتے ہیں تو آپ کو dam کی view ملتا specifically اور آگے کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو dam کا view ملتا ہے میں آپ کو donor area visit کراتا ہوں تاکہ آپ کو کا idea مل سکے کہ اس وقت یہاں پہ overseas east کے opposite side پہ جو water body threes کے surrounding میں اچھا یاد رہے society ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو launch کیا گیا اور society کی طرف سے جب اس کو launch کیا جائے گا officially ہم آپ لوگوں کو لازمی update کریں گے تمام members کو کہ society کی طرف سے یہاں پہ یہ product launch کی جا رہی ہے officially society نے نہ یہ والا area launch کیا نہ اس سے پہلے جہاں پہ میں نے آپ کو سارا residential building کے والے بتایا وہ area launch کیا ہے نہ اس سے آگے جہاں پہ society کے head office بنا ہوا ہے پارک کی back side پہ کافی elevated point ہے اگر وہ launch ہوتا ہے تو overseas کی elevation کو overcome کر جائے گا کیونکہ اس وقت سب سے residential elevated point جو ہے overseas prime ہے جو آپ کو سامنے والی سائٹ پہ block نظر آ رہا ہے block F یہ سب سے زیادہ elevated ہے اس سے اگر آپ یہاں neutral comparison دیکھیں تو آپ کو clearly visible ہوگا یہاں پہ جو office والی سائٹ ہے وہ زیادہ elevation میں آتی ہے ان تینوں areas کو ابھی تک launch نہیں کیا گیا اس کے لئے یہاں پہ جو right side پہ یہاں پہ کیا products launch کی جاتی ہیں ابھی specifically society کی طرف سے یہ announce نہیں ہوا کہ یہاں پہ کیا products آئیں گی but definitely وہ products جتنی ہوں گی وہ commercial building ہی ہوں گی residential building یہاں پہ chances بہت زیادہ کم ہیں کیونکہ یہاں پہ definitely lamair جیسا project آ رہا ہے جو ایک downtown commercial project ہوگا یعنی کہ جہاں پہ commercial جتنی outlets ہیں وہ food کی outlets ہوں وہ clothing کی outlets ہوں وہ آپ کی fashion accessories کی outlets ہوں وہ کوئی branded outlets ہوں وہ تمام کی تمام outlets society plan کر رہی ہے کہ lamair میں لے کر آئے تاکہ society restrictive approach لے لے کہ capital smart ہٹی نے دبائی کو پاکستان میں introduce کروایا اور اتنے اچھے view کے ساتھ کہ جتنی چیزیں دبائی میں available نہیں ہے یعنی دبائی سے آپ کو یہ پہاڑوں کا view یہ نہیں آپ کو یہ جو خیری مورت range ہے اس کا view نہیں ملتا دبائی سے آپ کو waterfront کا view ملتا definitely لیکن اس طرح کا view نہیں ملتا جس طرح کہ یہاں پہ آپ کو natural view available ہے تو definitely اس کو best of the best society cache کرنے کی کوشش کرے گی اب یہ آپ جب لمائر والے commercial building میں آتے ہیں جہاں سے میرے ویڈیو start کی تھی آگے move کرتے ہیں تو آگے آپ کو کافی زیادہ area ایسا ہے جو آپ کو develop ہوا نظر آتا ہے اس سارے area میں بتا دوں کہ ان میں سے کچھ بھی area ایسا نہیں ہے جس کو launch کیا گیا ہو اب بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ میں پچیس سے تین ہزار کنال اگر کاؤنٹ کروں تو اتنے کی آپ separate society بنا سکتے ہیں یعنی راول پرنڈی اسلامباد بات کے domain میں آپ 700 کنال 300 کنال 200 کنال 1500 کنال کنال ملٹیپل سائٹیز نظر آتی ہیں تو آپ 3000 کنال جو آپ نے area deliver بھی کر دیا ہو لیکن intentionally اس کو بھی تک sell نہیں کیا ہو اس کا مطلب ہے کہ society project کو کافی long term دیکھ رہی ہے یعنی اگر society can flagship project ہے تو اس کو flagship project کی طرح ہی treat کیا جا رہا رہا کہ جس سائٹیز launch کی سارا جتنا آپ دیکھ رہے یہ سارے area میں physically کوئی بھی individual چاہے تو اپنے ہون پہ access لے کے آسکتے ہے پہلے یہاں پہ کیمپ office تھا اب کیمپ ہوگی یا اس کا specifically map launch ہوگا تو آپ بتا سکوں گا for the timing آپ صرف view دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح area بنتا ہے جب society میں مزید چیزیں develop کرے گی تو انشاءاللہ اس سائیٹی میں develop تو کر دیا گیا بلکہ میں try کر دوں کیونکہ سارا area cover ہو رہا جیسے پہلا پارٹ تھا جو حرمی پارک اس کے ساتھ پورا یہ لامائر آگے جا کے جو پارک بیک سائیڈ پہ آئیڈیا ہو جی کہ سائیٹی اس وقت کتنی لینڈ ہے جو سائیٹی سائیل نہیں کر نا سائیٹی سائیٹی کونٹر آرگیمنٹ یہ آتا کہ اگزیکٹی بلوک ابھی تک نون ڈیویلپ ہے پہلے میں ایک سائیٹی کی ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک بات کی تھی سائیٹی کی کچھ چیزیں سمجھ سے بارہ تر ہیں جو اگزیکٹی بلوک سب سے گوگل ارتھ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کی جو لینڈ نظر آتی سمارٹ اٹی کی وہ تقریبا چونتیس ہزار دوستو چوبیس کنال ہے اور اگر ہم بات کریں کہ زمین پہ کتنا رکبہ ڈیویلپ ہے آراؤن اسی ہزار کنال کے آس پاس رکبہ جس براؤننگ ہو چکی ہے جس کو فیزیکل وزٹ کرتا ہوں میں کوئی بر انڈویجوال چاہے پورا دن سمارٹ اٹی کے سائیٹ پہ لوکل وزٹ کروست ہوں کہ یہ بنتا ہے اب یہ تو بات ہوگی کہ جو ایریا ڈیویلپ کیا گیا یا کتنا ایریا بھی ان کے پاس ہے جس ایریا کو بیچا بھی موجود ہے سکول بھی موجود ہے آل موسٹ ایٹی رویٹی فائی پرسن نائنٹی پرسن بلوک جو پوزیشن بلوک بھی ہے لیوینگ سم پارٹس اف ای بلوک جی بلوک بلوک بیہائنڈ اور ایل بلوک مووو کر دی یہاں سیکٹرز تمام آریا تمام آریا جو چیز لانچ تیسے نمبر پہ تھی ہارمی پاک بلوک جو تھرڈ پہ لانچ ہوا وہ بھی تقریبا زمین پہ چھوٹا بلوک ہے بڑا جلدی ڈیویلپ ہو جیے گا کوئی ٹائم نہیں لگے گا اس میں چوتھے نمبر پہ چیز لانچ ہوئی تھی آپ کی اوورسیز پرائیم جس کی ایت کے فوراں بات بیلوٹنگ بھی ہے اور جس کا پوزیشن جو ہے جس کو ایکسٹر آرڈنر سپیڈ کے ساتھ ڈیویلپ کیا گیا یعنی اس کے آپ کمپیرزن نہیں کر سکتے کہ ساڑھے تین سال کا انسٹالرون پلان ملیں اور سوا سال سال کے دنان اس کو پورے چیز پر لانچ کی گئی تھی اوورسیز سنٹرل کے بات کوئی نئی پرڈکٹ جو لانچ نہیں کی گئی ویلاز بیچ میں لانچ ہوئے تھے لیکن وہ ایک چھوٹی پرڈکٹ ہے تو ایسے کاؤنٹ بل نہیں چھ سات سو ویلاز سے ٹوٹل تو یہ نمبر بنت ہے اب جو چیز پہلے لانچ کی گئی ہے ایک 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 سوائٹی نے ابھی تک ڈیویلپ نہیں کیا اور اس کے علاوہ میں کاؤنٹ کروں کہ پانچ ڈیسٹک جو لانچ ہوئے ہیں جن میں سے چار تقریبا ڈیلیورنس کے قریب ہیں اور ایک ڈیسٹک جو میں آفر کیا جائے کیونکہ دیکھیں زمین پہ ایسا نہیں کہ زمین نہیں ہے یا ڈیویلپ منٹ نہیں کر سکتے یا گروپ سٹرانگ نہیں یا بھاگ گیا چکر نہیں ایسا کہ جتنی زمین بیچی ہے اس دبل ایریا ایسا جو میپ لانچ نہیں ہوا بٹ چونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ چیز لانچ ہو نہیں تو میں explain کہتا ہوں اس بلوک میں لانچ ہوں گے جو ان کا سائز ہوگا دس مرلہ پندرہ مرلہ اور ایک کنال کے ویلاز یہ گولف کورس فیسنگ ہوں گے اس لئے کہ اس کے بلکل کرواتا ہوں کہ تمام کی تمام لینڈ جتنی بنتی ہے اس تمام لینڈ میں آپ کو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ دیپریشن فیلنگ یہ طرح چیز نظر آئے تمام بلوک جو ہائیلی ایلیویٹیڈ ہے بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے اور اس پوائنٹ سے گولف کورس تو نظر آتا ہی آتا ہے پلس گولف کورس کی بیک سائٹ پہ جو بلوک بلوک بی ہے پھر بلوک سی کے ساتھ جو بیشن بلانٹ لگا ہوا ہے وہ بھی نظر آتا تو اس جگہ کے ایلیویشن بہت اچھی ہے تو یہ جب لانچ ہوں گے تو اس کے بارے اچھی بات یہ ہے دیکھا جائے ایس بلوک اے اور بی کمبائن کر لیں تو یہ بلوک بنتا ہے تو یہ اے اور کے کو کمبائن کر لیں تو بلوک بنتا ہے تو یہ اس وقت یہ بلوک ہے جس ریڈی ہو چکا لیکن اس کا پوزیشن ابھی تک سائٹ نے سیل نہیں کیا پوزیشن بھی نہیں لیکن کام کمپلیٹ ہے سٹریڈ لائٹ لگی ہوئی ہیں جتنا انفرسٹرکچر کمپلیٹ ہے باقی جتنا سیوریج ہوگی آپ کے انڈرگراؤن الیکٹرسٹی ہوگی آپ کے آپٹیکل فائبر ہوگی اور تمام چیزیں وہ باقی کمپلیٹ ہیں تو یہ ایسا ایریا تھا جس کو سوسائٹی کی طرف سے مکمل طور پر تقریباً ریڈی کیا جا چکے ہے اور اس کو سیل بھی نہیں کیا گیا اور سیوریٹ جب فیوچر میں اس کو لانچ کرتی ہے تو دیفرنٹلی آپ اس سے فسیلیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کچھ ملومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کی سٹرین پر مجھو ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ